ہلو اور بہلکم ٹو چینل آج کی ویڈیو میں ہم کراچی میں رہنے والے موٹر سپورٹس فین کے لیے ایک نیوز دے کر آئے ہیں کار ریسنگ کے شوقین لوگوں کے لیے کراچی میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ٹریک بنایا گیا ہے جس کا نام اومنی کارٹنگ ٹریک ہے یہ ٹریک کرنگی کریک کے علاقے میں ہے یہ ٹریک گو کارٹس اور سپورٹس کارٹس دونوں کے استعمال کے لیے ہے اس ٹریک کی ٹوٹل لیند 1.6 کلومیٹر ہے اور اس میں پانرہ سے سوڑہ ڈیفرنٹ ٹریک کنفیگریشنز کا استعمال کر کے ٹریک کو ڈیفرنٹ لی آؤٹس پہ چلایا جا سکتا ہے فلحال یہ ٹریک صرف میمبرز کے لیے اوپن ہے اور اس کی میمبرشپ چار لاکھ روپے کی ہے جنرل پبلک کے لیے یہ ٹریک جنویری دوہزار بائیس سے اوپن کیا جائے گا 15 منٹس کارٹنگ سیشن کے چارجز دوہزار روپے ہوں گے اسلام آباد اور لاہور میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کارٹنگ ٹریک پہلے سے موجود ہیں جبکہ کراچی میں یہ پہلا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ٹریک ہے دنیا بھر کے ممالک میں موٹر سپورٹس کی پروموشن کے لیے کارٹنگ ٹریک موجود ہیں جہاں ینگ سٹس کافی کم ایج سے ہی کارٹنگ کے ذریعے موٹر سپورٹس میں انٹر ہوتے ہیں اور کارٹنگ سے بیسک سیکر فارمولا 3، فارمولا 2 اور فارمولا 1 تک جا کر اپنا اور اپنے ملک کے نام نوشن کرتے ہیں پاکستان اور کراچی کے موٹر سپورٹس فینس کے لیے یہ ایک اچھی اپورچنیٹی ہے کہ آپ کراچی کے لوگ بھی اس ٹریک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ٹریک پر ڈیفرنٹ کمپیٹیشنز بھی کروائے جائیں گے جن میں کچھ کمپیٹیشنز اومنی ٹریک خود ارگنائز کرے گا اور کچھ برینڈز اسی طرح کا ایک کمپیٹیشن اس وقت اومنی کارٹن ٹریک پر کرایا جا رہا ہے یہ کمپیٹیشن ریڈ بول کارٹ پائپ کے نام سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ کمپیٹیشن پاکستان کے فارسس کارٹ ریسر کو ڈھونکے نیشنل لائم لائٹ میں لائے گا اس کمپیٹیشن میں یوز ہونے والی کارٹس آر ٹی ایٹھ ٹری نائنٹی ہیں جن کی ہارس پاور فورٹین ہے اور ان کی ٹاپ سپیڈ ایٹھی کلومیٹرز ہے کراچی کے کولیفائنگ سیشن میں آرٹھ سو ریسرز نے ریجسٹر کیا پرسٹ راؤنڈ میں آرٹھ سو ریسرز کو پندرہ کے گروپ میں ڈیوائٹ کیا گیا اور ان کا پندرہ منٹ کا کولیفائنگ سیشن کرایا گیا اس سیشن کے دوران ہر ریسر کو اپنا فاسٹس ٹائم ریکارڈ کرانے کے لیے پانچ سے چھے لیپس کا موقع ملا کولیفائنگ سیشن سے ٹاپ سیمیٹی فائیو لیپ ٹائمز کو سیلیکٹ کیا جائے گا جو کہ نیکس راؤنڈ سیمی فائنل میں جائیں گے سیمی فائنل میں سیمیٹی فائیو سیلیکٹڈ ریسرز کو مزید پانچ گروپ میں ڈیوائٹ کیا جائے گا اور ان کی آپس میں پندرہ منٹ کی ریس کی جائے گی پانچوں گروپ ریسرز کے ٹاپ تھری پوزیشن ہولڈرز فائنل میں جائیں گے فائنل میں پھر سے پندرہ ریسرز کے درمیان ایک ریس ہوگی اور ٹاپ تھری ڈرائیورز لاہور اور اسلام آباد میں نیشنل چیمپین بننی کے لیے کمپیٹ کریں گے اس کمپیٹیشن میں کراچی سے آٹھ سو ریسرز کا ریجسٹر ہونا کراچی اور پاکستان کے نوٹر سپورٹس کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اس سے برینڈز کو کمپنیز کو موقع ملے گا کہ وہ اس سپورٹس میں مزید ایونٹ سے سپانسر کریں اور پاکستان کے ریسرز کو انٹرنیشنل میپ پر لے کر آئیں موسیقی 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 ہمارا حضر رہنگے پیسے لائک اور سبسکرائب